ہیلو دوستو آج ہم آپ کو آئی فون کے ایک ایسے کالے سچ کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جسے جاننے کے بعد آپ کا دماغ بھی کام کرنا بند کر دیکھا کیوں آئی فون کو بین کرنے کی مانگ کی جاری ہے کیا اس سے ہماری جان جا سکتی ہے کسی بھی فون کے ریڈیشن کیوں جان کا خطرہ بن جاتے ہیں اس ریڈیشن سے ہماری شریر اور دماغ پر جو جان لیوہ اور خطرناک اثر دیکھنے کو ملتا ہے اسے دیکھ کر تو آپ بھی فون رکھنا بند کر دیں گے چلیے پھر بنا دیری کی اس دماغ دار ویڈیو کو شروع کرتے ہیں فون آج جندگی کا سب سے اہم حصہ بن گیا ہے کھانے کو کھانا ملے یا نہ ملے یعنی پینے کو پانی ملے نہ ملے ارے گھر میں پریوار بھی نہ دیکھے تو چلتا ہے لیکن اگر جیب میں فون نہیں ہو تو بس جگ سنا سنا لگے ایسا ہی کچھ حال ہے آج کی جنوریشن کا جہاں اس فون کو لوگوں کی سویدہ کیلئے بنا گیا تھا وہیں اب یہ لوگوں کی ضرورت بن گیا ہے لیکن جیسے جیسے آج موبائل کا استعمال بڑھ رہا ہے ویسے ویسے لوگوں کی ہلتھ بھی خراب ہوتی جا رہی ہے اور نئی نئی بیماریاں لوگوں کو اپنا شکار بنا رہی ہیں اب موبائل اور بیماری کے بیچ کیا تعلق ہے یہی سوچ رہے ہیں نا تو بھئی ان کا تو بڑا گہرا رستہ ہے تو آپ کو آگے پتا چلے گا کینسر مالیریا ڈینگو جیسے بیماریوں کا تو صرف نام بدنا میں اصل بیماری کی جڑ تو موبائل ہے جو آپ کی دماغ پر بہت بڑا ایفیکٹ ڈالتی ہے دراصل جو ریڈیشن ہمارے موبائل سے نکلتا ہے وہ کہیں نہ کہیں ہمارے دماغ کے سلس سے کنیکٹ ہو جاتی ہے جس وجہ سے ہمارے دماغی سلس ڈسٹرب ہونے لگتے ہیں یا ہی کارن ہے کہ جب ہم لمبے سمیں تک فون کا استعمال کرتے ہیں تو ہمارا سر درد ہونے لگتا ہے اور بھاری بھاری سا محسوس ہوتا ہے کیونکہ ان ریڈیشن نے ہمارے دماغ کو گھیر رکھا تھا یہ ریڈیشن اتنی خطرناک ہوتی ہے کہ آپ کو گجنی بھی بنا سکتی ہے مطلب آپ اس کی وجہ سے چیزوں کو بھولنے لگ جاتے ہیں اور ساتھ ہی اس کا آنکھوں پر بھی کافی برا اثر پڑتا ہے آپ کا برین ٹیومر جیسی بیماری کے چنگل میں فنس جائیں گے آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا یہ ریڈیشن بھی ہمارے دماغ پر دو طرح سے ایفیکٹ ڈالتی ہے پہلا ہے ہیٹ ایفیکٹ جو کی فون پر بات چیت کے دوران پڑتا ہے جب آپ کسی سے لمبے سمیں تک فون پر بات کرتے ہیں تو اس سے اتنی گرمی ریلیج ہوتی ہے جتنی ایک منٹ میں مائکرو ویب سے اب آپ خود ہی سوچئے کہ فون پر بات کرنا کتنا خطرناک ہے اس کا دوسرا ایفیکٹ ہے بائیولوجیکل ایفیکٹ یہ تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ ہماری کوشکائیں ایک دوسرے سے جڑی رہتی ہیں ہمارا پورا شریر انہی کوشکائوں سلس کے وجہ سے ایک ساتھ کام کرتا اور کنچرول میں رہتا ہے لیکن جب ہم موبائل یوز کرتے ہیں تو اس میں سے نکلنے والی ریڈیشن ان کو سکاؤں کے بیچ دکت کھڑا کر دیتی ہے یہ وجہ ہے کہ آج کے سامنے میں لوگ نئی نئی بیماریوں کی چپیٹ میں آ رہے ہیں بہت سے لوگوں کو تو پتا بھی نہیں ہوگا کہ ریڈیشن کیا ہے چلیے ہم بتاتے ہیں لیکن اس سے جاننے سے پہلے جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور ہاں چینل پر نائے ہیں تو اسے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دراصل ریڈیشن ایک طرح کی ارجہ ہے جو ہمارے آس پاس چاروں طرف فیلی رہتی ہے اور ترنگوں کے روپ میں چلتی ہے اور انہی کو ریڈیو ویبز کہا جاتا ہے یہ ترنگیں نیچرل بھی ہوتی ہیں جیسے سورج سے نکلنے والی ترنگیں نیچرل ہیں لیکن یہ بھی ہمارے لیے کافی خطرناک ثابت ہوتی ہیں پر وہ تو ہمارے بائی منڈل میں اوجون لیئر ہماری سرکشا کرتی ہے اور جو بھی پرتوی پر آنے والی ہانکارک ترنگیں ہوتی ہیں ان پر فل سٹاپ لگا دیتی ہیں اور یہ ترنگیں ہم تک ڈائریکٹ ویب میں نہیں آتی اگر ایسا ہوتا تو شاید ہم سورج کے سامنے کھڑے ہی نہیں ہو پاتے سائنٹسٹ کو تو آپ جانتے ہی ہیں ایک سے بڑھ کر ایک بریلینٹ پڑے ہیں انہوں نے ان ترنگوں کو بھی استعمال کر کے ہمارے انٹروٹینمنٹ کا پورا انتظام کر دیا جہاں آج ٹی وی کے ریبونٹ سے لے کر موبائل تک ہر ایک الیکٹرونک چیز میں ان ویبز کا استعمال ہوتا ہے ویسے ایکسپورٹس نے بتایا ہے کہ سب سے زیادہ ہانکارک ترنگیں اگر کوئی ہیں تو وہ ہیں ایکس رے یہ ترنگیں صرف ہماری ہڈیوں کو ہی بکشتی ہیں برنہ تو یہ پورے شریر کے آر پار نکل جاتی ہیں اگر ان ترنگوں سے زیادہ سمپرک میں رہا جائے تو سیدھا اس کا اثر ہماری کوشکاؤں پر دیکھنے کو ملتا ہے اس طرح موبائل سے نکلنے والی ترنگیں بھی ہماری آنکھیں ہمارے دماغ اور ہمارے شریر کو ایفیکٹ کر رہی ہیں باڈی میں جانے والی دینجرس ریڈیشن کو ماتنے کے لیے جنجر کاؤنٹر کا استعمال کیا جاتا ہے اس کی مدد سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ ہماری باڈی میں کتنا ریڈیشن جا سکتا ہے ہر دیش کی اپنی الگ الگ سپیشل آپجرویشن ریٹ ہوتی ہے اور اسی کے اکارڈنگ انٹنسٹی نکالی جاتی ہے اور اگر اس سے زیادہ نکلی تو اس سے خلاف سٹینڈ لیا جاتا ہے لیکن ایک ایسا دیش بھی ہے جہاں باتوں کو ہوا میں اڑا دیا جاتا ہے جہاں بھارت یہاں یہ ریٹ 1.6 وارٹ پرتی کلوگرام تیہ کیا گیا ہے وہیں ٹیلیکوم کمپنیز اپنے نیٹ وک کو بہتر بنانے کے لیے جگہ جگہ ٹاور سٹ کر رہی ہے اب ٹاور کی سنگ کیا بڑھے گی تو ریڈیشن بھی زیادہ ریلیج ہوگی اور یہی وجہ ہے کہ ریڈیشن کی جو ریٹ ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے ایسا نہیں ہے کہ ریڈیشن ہمارے لیے خطرناک ہے جی نہیں بلکل نہیں اگر اس کی ماترہ نورمل ہے اور زیادہ ہائی نہیں ہے تو ڈاکٹرز نے بتایا ہے کہ اس سے کوئی خطرہ نہیں ہے لیکن اگر ذرا بھی اس کی ماترہ بڑھی تو جان کا خطرہ بھی بڑھ جاتا ہے بیسے کیا آپ جانتے ہیں کہ ریڈیشن کتنی طرح کی ہوتی ہے نہیں تو جان لیجئے آپ کو بتا دیں کہ ریڈیشن دو روپ کے ہوتے ہیں پہلے نون آئینوزائنگ ریڈیشن اور دوسرے ہیں آئینوزنگ ریڈیشن جس میں نون آئینوزنگ ریڈیشن ہوتی ہے وہ کم خطرناک ہوتی ہے کیونکہ ان میں سے بہت سہیں کم الیکٹرون میکنیٹک ویبز نکلتی ہیں اور ان کی فرکٹرونسی ہزار میگا وارٹ سے تین ہزار میگا وارٹ تک ہوتی ہے اس میں مائکرو ویب اون وائرلیس کمپیوٹر ریڈیو اور بھی دوسرے ڈیوائیسز ہوتے ہیں وہ بھی سبھی ریڈیشن میں آتے ہیں یا ان سے یہ ریڈیشن نکلتا ہے وہیں جو آئینوزنگ ریڈیشن ہوتا ہے وہ کافی زیادہ ہوتا ہے کیونکہ یہ ہائیلی الیکٹرومیگنیٹک ویبز ریلیز کرتی ہیں جیسے کہ ایکس ری گاما ری الٹرا وائلٹ پریزم یہ ہمارے شریر سے لے کر دماغ تک کو اپنے چنگل میں جھکڑ لیتی ہے اور ان سے بچ پانا ناممکن ہوتا ہے ویسے ہمارے لیے جاننا بے حدی ضروری ہے کہ آخرین ریڈیشن کا سب سے زیادہ سرکن عمر کے لوگوں پر پڑتا ہے اور کوئی بھی خطرناک چیز کسی کے لیے فائد من ثابت نہیں ہو سکتی اس لیے اس ریڈیشن سے سب ہی کو خطرہ بنا رہتا ہے پھر چاہے وہ مہلائے ہوں بزرگ ہوں بچے ہوں یا ہٹے کٹے گبرو جوان سب ہی اس کی چپیٹ میں آ جاتے ہیں آج کے سمعے میں سب سے زیادہ اگر کوئی موبائل یوز کرتا ہے تو وہ ہے بچے ماں باپ بھی بچوں کی چیک پکار اور شور شرابی سے بچنے کے لیے ان کے ہاتھ میں موبائل تھما دیتے ہیں تاکہ وہ گھر میں شانتی سے بیٹھے پر بچے کے لیے کافی زیادہ خطرناک ہے اور لوگ ڈاؤن کے سمعے تو بچے سب سے زیادہ موبائل کے مریج بن گئے اب بچے پڑھائی پر کم گیمز ریلز پر زیادہ دھیان دیتے ہیں جو کہ ان کی ہیلتھ کے لیے کافی برا ہے اس لیے آپ بھی اپنے بچے کو موبائل سے دور رکھیں ویسے کہ آپ جانتے ہیں کہ آئی فون کو کیوں بین کرنے کی مانگ کی جاری ہے دراصل دیکھا گیا ہے کہ آئی فون میں سب سے زیادہ ریڈیشن ریلیز ہوتی ہے جبکہ دوسرے فونز میں اس کی مادرہ کم ہوتی ہے اس لیے آئی فون کی جانچ پر تعلبی کی گئی اس لیے جو لوگ آئی فون کے دیوانے ہیں وہ ذرا آئی فون سے دوری بنا کر ہی رکھیں بھلے ہی آج لوگ آئی فون کے چکر میں اپنی کڈنی بیچنے کو تیار ہیں لیکن ان نادان پنکشیوں کو یہ نہیں پتا کہ یہ کڈنی بیچ کے جو آئی فون خرید رہے ہیں وہ سے ان کی جان ہی جا رہی ہے دوستو آپ کے پاس کون سی کمپنی کا فون ہے کومنٹ سیکشن میں لکھ کر ضرور بتائیں تو یہی ویڈیوز ہم آپ کرتے ہیں اب آپ ہمیں بتائیے آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اگر اچھی لگی ہو تو اسے لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں ساتھ ہی اگر ہمارے چانل پر نائے ہیں یا اسے پہلی بار جڑے ہیں تو اسے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ایسی ہی نولیزبل ویڈیو پانے کیلئے بیل آئیکن کو پریس بھی کر لیں ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں تب تک کیلئے بائے بائے اور ٹریک کیا دوستو آپ کو سکرین پر دو اور ویڈیوز دکھائی دے رہی ہیں جس سے دیکھنے کیلئے سکرین پر کلک کریں